بسم اللہ الرحمن الرحیم خاجہ برادران نے چودری پرویز علیہ سے آج لاہور میں ملاقات کی ہے اس کے پس پردہ عوامل کیا ہو سکتے ہیں اس پر بھی بات کریں گے کل رانہ سناولہ نے دعویٰ کیا تھا کہ تحریک انصاف کے رانما اور سابق سینئر وزیر پنجاب عبداللیم خان نے ان سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے اور کچھ سیاسے گفتگو ہوئی ہے اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کے علاوہ چیف جسٹس گلزار احمد صاحب نے اپنے ٹرنیور کا پہلا سو موٹو ایکشن کرونا وبا کے حوالے سے حکومتی کارکاردوی کو جانچنے کے لیے کیا ہے جس پر آپوزیشن کے مختلف لوگ بگلیں بجا رہے ہیں کیا ان سب چیزوں کا کوئی آپس میں تعلق ہے اور سپریم کورٹ کا ایکشن لینے کا الٹی میٹلی جو بینی فیچری ہے وہ آپوزیشن ہوگی یا حکومت ان تمام تر حقائق کا احطہ ہم اس ویڈیو میں کریں گے ہم سپریم کورٹہ پاکستان کا اگر پہلے جائزہ لینے تو سپریم کورٹہ پاکستان نے زہر ہے اس حوالے سے سو موٹو لیا ہے اس میں اٹارنی جنرل اور صوبائی اٹارنی جنرلز کمیشنر اسلام آباد اور مختلف لوگوں کو جو ہے وہ نوٹس جاری کیے ہیں کہ بتائیے کرونا کے حوالے سے آپ نے کیا جو ہے وہ اقدامات کیے ہیں ظاہر ہے یہ پہلے بھی ایسا ہوتا ہے اگرچہ دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت کہیں پر بھی جوڈیشل ایکٹیوزم جو ہے وہ کرونا کے حوالے سے نہیں ہے چونکہ سب کو علم ہے کہ یہ ایک ایسی وباہ ہے جس سے حکومتیں اپنی استطاعت کے مطابق جنگ لڑ رہی ہیں مگر پھر بھی ہماری جو ڈیشری جو ہے ایکٹیو ہے تو بڑی بات ہے اور وہ اگر حکومت کو کٹیرے میں کھڑا کر کے پوچھتی ہے تو حکومت بھی زہر ہے اپنا جواب دینے کا حق رکھتی ہے وہ مطمئن کریں گے اگر کہیں پہ خامی ہوگی تو سپریم کورٹ اس کو جو ہے وہ ضرور نشاندہی کرے گی تاکہ اس کے مطابق حکومت مزید اقدامات کرے اب حکومت زہر ہے اقدامات تو وہی کر سکتی ہے جو سہولیات اوے لیبل ہے جو اس وقت بجٹ صحت کے لیے رکھا گیا تھا جو پچھلی حکومتیں چیزیں دیکھے گئی تھیں میڈیسن کے حوالے سے ایکویپمنٹ سے میڈیکل ایکویپمنٹ کے حوالے سے جو کچھ اوے لیبل ہوگا اوے لیبل ریسورسز کے تحت ہی حکومت اس پر کام کر سکتی ہے زہر ہے یہی جواب جو ہے وہ اٹارنی جنرل وہاں پر دیں گے اور اپنے اپنے صوبوں کے اٹارنی جنرل جو ہیں وہ وہاں پر جو ہے وہ ضرور یہی چیزیں بیان کریں گے اب کچھ لوگ جو ہے اس پر بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ایکشن لیا ہے سو موٹو کا آغاز ہوا ہے تو اب یہ حکومت روز کٹیرے میں ہوگی تو میری آنکھیں جو ہیں وہ کچھ اور دیکھ رہی ہیں میرا دماغ کچھ اور سوچ رہا ہے تو جسٹس گلزار احمد صاحب جب سے آئے ہیں تو یہ توقع تو کی جا رہی تھی کہ اب دوبارہ جو ہے وہ جوڈیشل ایکٹیوزم شروع ہوگا مگر یہ حکومت کے لیے اتنی فکر مند ہونے کی اس وجہ سے ضرورت نہیں ہے کہ عمران خان تو خود زہر ہے رپورٹ پبلک کرنے کا کہہ چکے ہیں کرپٹ مافیا کو لٹکانا چاہتے ہیں سزا دلانا چاہتے ہیں تو یہ بری خبر ہے اپوزیشن کے لیے بنیادی طور پر جیسے ابھی یہ انکویری کمورٹیٹ کی رپورٹ آٹا اور چینی کی حوالے سے ہوئی ہے تو اس کو بھی کوئی شخص سپریم کورٹ میں ممکن ہے درخواست دائر کر دے اور یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ خود بھی کسی موقع بارس پر سو موٹو ایکشن لے لے اسی طرح قرضوں کے کمیشن کی رپورٹ جب وہ بھی بقیدہ طور پر پبلک ہوگی تو اس کے بعد یہ دونوں آپشن موجود ہیں سپریم کورٹ کے اندر کوئی درخواست بھی دائر کر سکتا ہے اور کوئی جو ہے وہ خود بھی سو موٹو ایکشن ممکنہ طور پر لے سکتی ہے جو آج پاور انرجی سکینڈل آیا ہے اس کے حوالے سے بھی یہ ہو سکتا ہے تو اب اس سے اگر اس طرح سو موٹو ایکشن سپریم کورٹ لیتی ہے یا کوئی قومی ایشوز پر وہاں جا کر درخواست دائر کرتا ہے تو آلٹی میٹلی اس کا نقصان تو شہباز شریف زرداری نواز شریف مریم بی بی اور اسی طبقے کو ہوگا اسی شگر مافیا کو آٹا چینی بہران پیدا کرنے والوں کو اور ملک کو اس نیج پر پہنچانے والے ہی کٹیرے پر ہوں گے تو لازمی طور پر اس وجہ سے سپریم کورٹ کا جو سو موٹو ہے یا آنے والے وقتوں کے اندر بھی جوڈیشل ایکٹویزم سے نقصان جو ہے وہ حکومت کا نہیں ہے بلکہ زیادہ تار جو ہے وہ آپوزیشن کا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پنامہ کا جب سکینڈل آیا تھا تو وہ بھی عمران خان جو ہے انہوں نے درخواست دائر کی تھی اور اس کے بعد یہ پورا معاملہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا تھا اب جو ہے اس کے ساتھ ہی جب جانگیر ترین صاحب کچھ ٹیلیویزن چینلز پر انہوں نے انٹرویوز دیئے تو اس پر کالم بھی زیرے لکھے جا رہے ہیں اور جب انہوں نے کہا کہ میرے پہلے سے تعلقات نہیں ہیں تو اس پر بہت سے لوگ خوش بھی ہوئے اگرچہ ابھی تک کوئی انہوں نے ایسی بات نہیں کی جو پی ٹی آئی کے یا عمران خان کے اس طرح اگینسٹ ہو کہ وہ بالکل جیسے مد مقابل آگئے ہیں لیکن بہرحال یہ توقع کی جا رہی ہے کہ جب کمیشن اگر ان کو جو ہے وہ گلٹی قرار دیتا ہے تو اس کے بعد وہ بھی شاید آپوزیشن کے اندر شامل ہو جائیں تو یہ چیزیں ساری بہرحال پاسیبلٹیز ہیں تو اس محول کے اندر کل رانہ صلی اللہ نے دعویٰ کیا کہ میرے ساتھ عبدالقلیم خان نے رابطہ کیا تھا ہماری ٹیلی فون پر بات ہوئی اور ان کو بالکل حلقہ نہیں لینا چاہیے رانہ صاحب ڈرا رہے تھے کیونکہ ان کے پاس پچیس تیس ایم پی ایز ہیں بڑے عام آدمی ہیں بڑے نامی گرامی ہیں اور ان کے پاس پیسہ بھی بہت ہے جانگیر ترین کے دست راست بھی ہیں تو رانہ صاحب نے کل ڈرانے کی کوشش کی پھر خاجہ براد رانہ آپ کو پتہ ہے آج کل خاجہ سعید رفیق اور خاجہ سلمان رفیق زمانت پر رہاو کر آئے ہیں تو ان کو ملنے کے لیے وہ شہباز شریف صاحب گئے تھے آپ کو یاد ہوگا ہے ایک دفعہ خاجہ سعید رفیق نے یہ ذکر بھی کیا تھا قومی اسمبلی میں وہ ایک سائیڈ پر کھڑے ہو کر کسی سے اظہار کیا تھا جو لیک بھی ہوگی تھی بات وہ یہ کہ یہ میاں برادران خود بیر چلے جاتے اور ہمیں پھنسا دیتے ہیں تو اس کے مداوے کے لیے کل شہباز شریف صاحب خاجہ سعید رفیق صاحب کے گھر گئے وہاں پر دونوں بھائیوں سے ان کی ملاقات ہوئی زہر موجودہ حالات دسکشن آئی ہوگی سارے معاملات انہوں نے ڈسکس کی ہوں گے تو اس وجہ سے آج کی ملاقات جو خاجہ برادران کی چودری پرویز علاہ سے ہے وہ زیادہ اہمیت کی عامل ہے یقیناً شہباز شریف نے ان کو کچھ ٹاسک دیے ہوں گے اس ٹاسک پر ممکنہ اگر پنجاب کے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے مرکز کے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے جانگیر ترین اور یہ جو دھڑا ہے وہ اگر ساتھ دیتا ہے جس طرح راجہ ریاض صاحب بھی حکومت کے خلاب بولے ہیں چودری سرور کی بھی توقع کی جا رہی ہے اور خسرو بختیار اور اس طرح کے جو لوگ ہیں اگر وہ ملتے ہیں تو ممکنہ ایک جو پوزیشن بن سکتی ہے وہ تو زہر ہے وہ اپوزیشن اپنی صفوں کے اندر اس کو ڈسکس کر رہی ہے تو جب یہاں پر آج ان کی ملاقات ہوئی ہے لاہور میں چودری پرویز علائی کے ساتھ اور چودری پرویز علائی کا جو معاملہ ہے یہ آپ کو پتا ہوگا جب دھرنے کے دنوں کے اندر چودری برادران مولانا فضل الرمان صاحب سے ملاقات کرنے کے لئے گئے تھے اس وقت بھی ان کی کچھ ایکٹیوٹی دمران خان کے نوٹس میں آئی تھی ان کو کرنی چاہیے تھی بہرحال انہوں نے اس طرح کی باتیں کی اور جب بھی اس طرح کا موقع آتا ہے تو چودری برادران اپنا فائدہ سمیٹنے کی ایک جو صحیح رویتی سیاستدان ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ موقع ضرور ڈھونڈتے ہیں تو زہر ہے اب وہ ملاقاتیں کریں گے اور وہ اپنی اہمیت جو ہے وہ ضرور جتائیں گے جس طرح انہوں نے پچھلے دنوں جب اتحادی نراض ہوئے ایمکو ایم نراض ہوئی تو ساتھ انہوں نے بھی نراضگی بنا لے کہ چند ہمیں مونہ سلائی کو وزیر بنایا جائے یا کچھ نہ کچھ اس طرح ہم گین کر سکے چار ضرور کے اندر ہماری جو ہے وہ پوسٹنگ ٹرانسفر سارے اختیارات ہمیں دیا جائیں اب چودری پرویز علائی نے ایک موقع پر یہ بات کی تھی اور اس کا بھی جو ہے وہ مسدقہ ذرائع جو ہے وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ چودری پرویز علائی نے کہا تھا کہ ہم جو ہے آپ کو یاد ہوگا جب ایک دفعہ کمیٹی چودری برادران سے مذاکرات کر رہی تھی تو درمیان میں جانگیر ترین کو نکال کر جو پرویز کھٹک شفقت محمود اور اس طرح کے لوگ جو ہے وہ لائے تھے جس کے وجہ سے چودری برادران نے بہت اعتراض کیا تھا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا اتحاد شاید ٹوٹ جاتا لیکن ہمارا اتحاد جو ہے وہ جانگیر ترین کی وجہ سے قائم ہے اور ہمیں جانگیر ترین کا بہت اعترام کا تعلق ہے اس وجہ سے ہم جو ہے وہ اکومت کے اتحادی ہیں تو یہ ایک چیز تو یہ بھی ہے یہ چیزیں میں عمران خان کو زہر پریشان کر رہی تھی وقتاً فوقتاً کہ یہ ایک ایسی بات کرنا کہ جس میں بالکل کبھی کوئی کہے کہ عمران خان کچھ نہیں کر رہا اسٹیبلشمنٹ سب کچھ کر رہی ہے اور اگر پارٹی کے اندر کچھ وہ کرتے ہیں تو لوگ کہیں وہ نہیں کر رہے بلکہ یہ ساری پارٹی اور جو کچھ بھی ہے یہ تو جانگیر ترین چلا رہے ہیں تو یہاں ابھی آج جو ہے گزشتہ رات ایک پروگرام کے اندر حامد میر اور محمد مالک جیسے صحافی بھی یہ ماننے پر مجبور ہوئے کہ اب عمران خان اپنی جو طاقت ہے وہ دکھا رہے ہیں جو اختیارات جو ہے وہ دکھانے چاہیے آپ کو پتا ہے جس طرح وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا چو کو پتا چل جائے ایک تھانے کا جو ایسا چو ہے اس کو پتا چل جائے کہ میرے پاس اختیارات کتنے ہیں تو پھر وہ جو ہے وہ عجیب اس کی کیفیت ہو جاتی ہے تو یہ عمران خان تو پرائم منیسٹر آب پاکستان ہے انہوں نے اعتماد اپنے لوگوں پر بہت کیا یقیناً ان کے لئے یہ آسان بات نہیں ہے انہوں نے بہت سوچا ہوگا بہت پلاننگ کی ہوگی لیکن اس وقت اپوزیشن کی یہ ملاقاتیں یہ ایک دوسرے سے جپ ہیاں ڈالنا بیسیکلی وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے نوٹس میں لائے جائے اور ممکنہ طور پر جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں وہ بھی اس کو دیکھیں گے اور بیوروکریسی جو ہے وہ پہلے ہی اسمان بزدار کو ہلکہ لیتی ہے وہ زیادہ اکامات جو ہے منوان جو ہے وہ نہیں مانتی چونکہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو اپوزیشن سے ہم بگاڑ لیں شریف برادران سے اور کل کو پھر یہ اقتدار میں آ جائے تو وہ وکٹ کے دونوں طرف بیوروکریسی کھیل رہی ہے ایم این ایز ایم پی ایز بھی اس وقت جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں بہرحال اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے وہ بڑا عام ہے اگر پچیس اپریل کو ایسی رپورٹ آتی ہے اور ابھی تک جو ہے وہ زیر جو آج ملاقات ہوئی ہے وہ کرونا کے حوالے سے انہوں نے خاجہ سعید رفیق نے کہا ہے کہ ہم نے کی ہے بیس سال کے بعد یہ ان کی ملاقات ہوئی ہے پھر ان کو یاد آیا ہے کہ ہمارے تو بزرگوں کے بھی آپس میں بڑے تعلقات تھے پھر پروڈکشن آرڈرز کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ آپ نے بڑی مربانی کی شہباز شریف جو حمزہ شہباز کے پروڈکشن آرڈر بڑے جو ہے وہ آپ کو تکالیف تھی پریشانی تھی مگر پھر بھی آپ نے پریشر کے باوجود وہ پروڈکشن آرڈر جاری کیے اس پر شہباز شریف آپ کو بڑا شکریہ ادا کر رہے تھے تو انہوں نے پھر اپنے گلے کیے چودری برادران نے کہ ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں کیا گیا تھا مونس علائی کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا گیا تھا انہوں نے کہا اس وقت بڑی کابشی ہیں خراجی تحسین پیش کرتے ہیں سنانے کے لئے یہ تین گھنٹے ملاقات جاری رہی ہے زیرہ کوئی ٹاسک شہباز شریف نے دیا ہوگا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ہماری طرف عامی برتی ہے تو اس کے بعد کے منظر نامے میں ان کا کردار کیا ہوگا